اسلام علیکم امید ہے سب کھہریت سے ہوں گے جیسے کہ اردو رائٹنگ کے کومنٹس بھی آئے تھے کہ آپ اردو رائٹنگ بھی سیکھائیں تو اردو رائٹنگ کے لیے آپ کے پاس سٹارٹنگ میں پین ہونا چاہیے انک پین فاؤنٹین پین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو میرے پاس دوسرے آپ کوئی بھی یوز کر لیں جو آپ کے پاس اچھی کمپنی کا ہے اچھا تو وورز ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ علیف جو ہے وہ ٹو لائنس کا یہ آپ نے میڈ لینے ہے ٹو لائنس کا میڈ لینے یہاں سے یہ آپ کے پاس سٹر لائن یا آپ کے پاس علیف کی شیپ بنیں گی اس کے بعد کیا کرنا ہے نیکس بہا کی شیپ ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے ٹو لائنس کا میڈ لیا یہ ٹو لائنس کا میڈ لیا اس کے بعد پھر میڑ لینا ہے پھر آپ کے بورز بنیں گے جس سا یہ ٹو لینز کا میڑ لیا اس کے بعد دوبارہ سین ٹو لینز کا میڑ لیا یہاں سے لے گی یہاں تک یہاں سے آپ کی باقی ہیٹ بنیں گی نیکس اس کے بعد آپ کا جیم ہے کہ اس کے بعد یہاں سے اور یہاں تک میڑ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر والا جیم یہاں سے شروع کرنے کے بعد یہ سیون بنانا ہے اور یہ پیچھے کو گول کر دینا یہ شیپ بنانی ہے اس کے بعد آپ کی جو دال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال کی ہائیٹ جتنی باقی ہے اتنی ہی رکھنی ہے یہ سلپ کر دیں رے کی بھی یہ دیکھ سکتے آپ اس کے بعد آپ نے سین کی شیپ لکھنی ہے سین کے جو سٹیپس ہیں وہ یہ گلائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دندانیں جو ہیں وہ اپنے گلائی میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں سٹوڈینٹس کے لیے نو پرابلم اور میں یہ رائٹنگ لائن کے اوپر لکھ رہا ہوں تو آپ سٹوڈینٹس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ سٹوڈینٹس کلیگرافر نہیں ہوتے تو ان کے لیے لائن کے اوپر بھی لکھنا کوئی پرابلم نہیں ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سوات کی شیپ ہے اس کے بعد آپ کے پاس طوح ہے یہ شیپ دیکھیں علی فلکٹنگ آبا ٹیری کی شیپ بنائی یہ اتنا پرابلم نہیں ہے اتنا مشکل نہیں ہے سٹوڈینٹس کے لیے سب سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے یہ نمبے قد والے ورڈز ہیں مطلب یہاں سے شروع ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے یہ ایسے شیپ بنائی ہے ہم اردو ریڈنگ ہم رائٹ سے لیفٹ کی طرف لکھ رہے ہیں مطلب اس کا انگل بھی ہم اس سیٹ کو گرا دیں گے دیکھیں جساں یہ میں جیم کی شیپ لکھتا ہوں یہ دیکھیں اس کا انگل بھی اس سیٹ کو گرا دینا ہے مطلب یہاں پر اس کے برابر اگر ہم لائن لگائیں یہ والی تو یہ لائن آپ کی یہاں پہ اس کے پیچھے سے یہ لائن اس کے پیچھ میں سے گزرے مطلب ہم نے انگل اس سیٹ کو گرا دی ہے آپ کا جب انگل اس سیٹ کو گر جائے گا تو آپ کی اردو ریڈنگ بہترین ہے نیکس ورڈ آپ کا کاف کی شیپ ہے کشک لائن والی الیف لکھیں نیچے باہ کی شیپ بنائیں اس کے بعد یہ پر کاف کی کشک لائن لگا دیں نیکس گاف ہے یہ چھوٹی شیپ بنائیں باہ کی اس کے بعد یہ نیکس آپ کا جو ہے وہ یہ لام نیکس آپ کا میم یہ شیپ دیکھیں اس کے بعد آپ کے پاس نون ہے یہ دیکھیں میریٹ سر شروع کرلائیں اس کے بعد یہ دیکھیں لائن کے اوپر لیکھنے ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس Police ہے اس کے بعد واگ کی شیپ ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس آآہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہا کے شیپ ان کی ہاں جو چھوٹے قدو والے ہیں وہ چھوٹے سے ہوں گے مطلب ٹو لائنس کا میڈ لیں پھر میڈ لیں اس کے نیچے لکھے دائے گا تو جو درمیانے قدو والے ہیں وہ ٹو لائنس کا میڈ لے کے وہاں سے شروع کریں آپ کے ورز بہترین بنیں گے سائز بھی نارمول بنے گا اتنا بڑا نہیں بنے گا اس کے بعد آپ کی ہی کی بننی ہے یہ آپ نے دال کی شیپ اس طرح ایک سائٹ کو لکھنی ہے اور سواد دوبارہ لکھ دیں اس کے بعد آپ کے بعد چھوٹی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے ایک حقصہ بنانا ہے یہاں تک یہ بنانے کے بعد آپ نے یہ کارنر سا اٹھا دینا ہے مطلب اب نیکس ٹائم جو ہے وہ آپ کی یہ دیکھیں یہ شیپ بنیں گے یہ والے ٹک ہو گیا اس کے بعد آپ کی بڑی یہ ہے آپ نے بڑی میں کیا بنانا ہے یہ شیپ یوں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے یہ آپ سٹیل لائن بھی چلا سکتے ہیں میں نے دو ورز نہیں لکھے کاف اور فے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا ہے واو کی شیپ ہم نے بنائی تھی یوں کر کے جساں واو کا سیرہ بنایا مطلب واو کا سیرہ ہم نے بنایا تھا یوں دیکھیں ال اوپر لے کے جائیں واپس آئیں ساتھ جڑیں یہ اس طرح چھوٹا سا لکھنا ہے کہ آپ کا یہ چھوٹا سا لکھا جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میٹھ سے شروع کر لینا ہے یہاں سے بیک سے گلائی کر دیانا ہے یعنی یہ آپ کے کاف اس کے بعد آپ کا فے ہے جسا آپ نے واو لکھا اس طرح لکھ دیں اور یہ شیپ یوں بنا دیں یہ تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ورڈز لکھے گئے ہیں جیسا یہ باکشے بنی اب یہ بات دونوں جب جہاں سے سٹارٹ کیا اور جہاں سینٹ کیا یہ آپ کے برابر ہونا چاہیے جیم آپ کا یہاں سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے ہم نے اس سیرہ کو گرا دی ہے تو آپ کے جو چھوٹے درمیان والے ورڈز ہیں وہ درمیان سے شروع ہوں گے تو یہ ان ورڈز کو لکھنے سے پہلے آپ لوگوں نے پریکٹسزو مین کرنی ہیں وہ ٹو لینز کا میٹھ لے کے نون گ وہ ناگی کرنی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علیف لکھا اس کے بعد یہ شیب بنائی علیف لکھا یہ شیب بنائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب آپ رائٹنگ لائن کے اوپر لکھیں گے سٹورینٹس کے لیے یہ نیو رول ہے کہ آپ سب لائن کے اوپر لکھیں پھر رائٹنگ بہسترین نکلے گی سٹورینٹس کیلگرافر نہیں ہے تو سٹورینٹس کو سٹورینٹس والی ہی رائٹنگ سکھایا جائے تو وہ بیسٹ رہے گی انشاءاللہ نیکس کلاس جلدی اپلوڈ ہوگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ